بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے ایک ایسے شخص کی توبہ جس نے بہت سارے گناہ کیے تھے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری جس نے بہت زیادہ قتل کیے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیسے کرم کیا اور اس کی توبہ قبول ہو گئی احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے ایک ایسے شخص کا جس نے بہت زیادہ قتل کیے تھے وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو راہب نے کہا نہیں تم نے تو اتنے زیادہ قتل کیے ہیں ایک کم سو قتل کیے تھے اس نے تم نے اتنے زیادہ قتل کیے ہیں تمہارے لیے توبہ کیسے ممکن ہے تو وہ شخص اس کو غصہ آیا کیونکہ وہ پہلے بھی قتل رہ چکا تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اب اس کے پورے سو قتل ہو چکے ہیں پھر اس نے پتا کیا کہ کوئی اور بڑا عالم ہے جس کے پاس میں جاؤں اور مجھے توبہ کی امید دلائے اسے پتا چلا وہ ایک اور عالم کے پاس گیا اس سے جا کے اس نے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس عالم نے کہا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کون آ سکتا ہے تمہاری توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے تمہیں معاف کر دے تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تمہیں معافی مل جائے گی اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ فلان بستی ہے نیک لوگوں کی وہاں چلے جاؤ وہاں جا کے عبادت کرو اللہ تمہاری مغفرت کر دے وہاں جا کے اپنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو توبہ کرو وہ شخص اب راستے میں ہے وہ جا رہا ہے تو راستے میں اس کو موت آگئی اب جو دوسرے جہنم کے فرشتے تھے وہ بھی آگئے اور جنت والے بھی آگئے دونوں میں جھگڑا ہونے لگا جہنم والے کہنے لگے کہ یہ ایک بد آدمی تھا برا آدمی تھا اس نے سارے زندگی گناہوں میں گزاری ہے یہ ہمارے ساتھ جائے گا اس روح کو ہم لے کر جائیں گے لیکن جو جنت والے تھے انہوں نے کہا نہیں اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی تھی یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا اس کو ہم لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حاکم بنا کر ان کے درمیان بھیج دیا جو جا کے ان کا فیصلہ کرے کہ اس آدمی کا کیا فیصلہ کیا جائے گا یہ جنت والے لے کر جائیں گے یا جہنم والے لے کر جائیں گے تو ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا وہ سیمٹ گئی فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو نہ پا جائے گا جس بستی سے وہ آ رہا تھا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا دونوں کا فاصلہ ما پا جائے گا جس کا کام ہوا وہ والے فرشتے لے جائیں گے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سیمٹ گئی زمین اکٹھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو قریب کر دیا تو اس کو جنت والے فرشتے اس کی روپ کو لے گئے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے سابقا زندگی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے گناہوں میں گزاری ہے تو آئیں توبہ کر لیں اللہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے لیکن اپنی جب تک کی یہ زندگی ہے تب تک ہی توبہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں چاہے جتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے وہ ضرور معاف کر دے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس کی نافرمانیاں ہی کرتے جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ بہت رحیم ہے بے شک وہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی فرما برداری نہ کریں وہ کہار بھی ہے لیکن وہ بہت مہربان ہے اگر گناہ یا غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین